تو بیسکلی اس ڈیش بورڈ میں سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنے والی ہے کیلکولیشن کیلکولیشن میں کیا ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا شیٹ میں ڈیٹا ہے جو کی آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں سے ڈی ٹویلو سے ٹھیک ہے جی تو یہ ڈی ٹویلو سے اس شیٹ سے یہ ڈیٹا بس لے کے ڈریک کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی ڈریک کر لیا گیا ہے انہوں نے وہ لگا رکھا ہے اس پر کیا کہتے ہیں اسے فریز پین فریزنگ ہٹا دی میں نے تو یہ آپ کا پورا اسی طرح سے اس کو ڈریک کیا گیا ہے پہلے پروڈکٹ نیم کو ٹھیک ہے جی پروڈکٹ ڈریک کر کے آگے then انہوں نے یہاں پہ سوٹ کے پی آئی دیا ہے اب کون سا کے پی آئی اٹھائے گا وہاں ایک فارمولا لگا رکھا ہے کیا فارمولا لگا رکھا ہے offset data d12 zero کیا ہے row ہے مطلب اسی row میں ڈھونڈنا ہے اور کولم جو چوز کرنا ہے my sort criteria سے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سوٹنگ کونسی کونسے کے پی آئی کی ہونی ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پہ کیسے آیا ہے دکھا دیتا ہوں جب انہوں نے d12 کو as a reference مانا یہاں پہ d12 کونسا یہ والا ہے اس کو highlight کر لیتا ہوں یہ والا ہے اس کو انہوں نے reference مان لیا d12 کو then انہوں نے کیا کیا zero مطلب اسی row میں یعنی کی یہی value یہی value ہو رہے گی zero position میں اسی row کی column کونسا چوز کرنا ہے column ان کا آیا my sort criteria سے اب my sort criteria آپ ایسے کہاں دونڈیں گے یہاں پہ دیکھئے یہ name پڑے ہوں گے یہ actually ایک name defined کیا ہوا ہے my sort criteria پہ جیسے ہی میں نے click کیا ہے یہاں سے یہ drop down سی کھل جاتی ہے یہاں سے جتنے بھی name ہوں گے sheet میں آ جائیں گے تو اس پہ select کیا تو یہ direct یہاں آ گیا sort by ٹھیک ہے جی sort by one یہ آ کہاں سے رہا ہے یہ ہے آپ کے dashboard میں اس کا link cell link جو ہے نا اپنے radio button کا وہ ہے calculation calculation ایسیون یعنی کی calculation میں ایسیون یہ والی cell sort by تو یہ کیا کر رہا ہے جیسے ہی one two three four آپ select کر رہے ہیں جیسے اب میں نے three select کر لیا تو three یہ یہاں پہ pass کر دے رہا ہے یہاں three آ گیا اور offset کے function سے اسے direction مل گئی کہ third column میں جاؤ تو یہاں data میں جا کے اس میں zero یہ column ہے then one یہ two three تو یہاں سے اس میں value اٹھا لی کہاں پہ اپنے اس والی میں اٹھا لی تو میں اس کو پہلے پہ ہی set کر دیتا ہوں تاکہ سمجھائے کیونکہ اس میں percentage تھی third والی میں اس لیے confusion ہو سکتی تو اس میں جو اپنی value sort کرنی ہے جس کے پی آئی کی اس کو اٹھا لیا یہاں پہ then آپ کیا کیا اس کو unique بنایا گیا اگلے column میں دیکھیں unique بنایا گیا unique کیسے بنایا گیا انہوں نے کرا e23 مطلب یہ جو serial number ڈال رکھے ہیں نا اس کو plus کیا c23 divided by one crore or something اس سے کیا ہوا سمجھائے اس سے ہوا کیا اب یہاں پہ تو آپ value same دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کر دیا ایک plus کرا دیا e23 یہ والا ہے اور اس کو بھاگ دے دیا ایک crore سے ٹھیک ہے اس میں یہ plus کر آیا تو اگر آپ اس کو paste as values کر کے دکھاؤں آپ کو تو آپ یہاں دیکھیں گے 284 dot 00001 جس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے point میں آپ پیچھے لے جائیں گے اس کو اس کی actual value پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا کیوں اب میں یہاں سے ایک value اٹھاتا ہوں اس کو paste as special کرتا ہوں تو دیکھوں گا یہاں آگیا 12 اس کا مطلب ہے سب سے last میں جو یہ dot کر کے جو ڈی دیا ہے اس سے value ہو گئی ہے unique کیوں 284 یہاں ہے first رو پہ آرہا ہے ابھی دکھا رہا ہے first serial number پہ تو کہیں آگے بھی 284 ہو سکتا ہے تو ہم یہ کیسے پہچانے کی کون سا 284 ہے product 1 کا ہے product 10 کا ہے یا کسی اور product کا ہے تو انہوں نے کیا number fix کرا دیا اس کے ساتھ تو اب جو اگر 284 product 1 کے آگے آرہا ہے تو اس کے آگے dot dot میں جا کے 1 لگ جائے گا اور اگر وہ 10 میں باروے پہ ہے تو یہ پہ 10 یا 12 آج جائے گا تو یعنی کیا ہوگا یلیو ہوگا یونیک ٹھیک ہے جی سمجھ ہے یہ criteria کیا لگایا ہے یہ تک clear ہے تو میں آگے بتاؤ ہاں جی اس کو ایسے کر لیتے تو آسان ہو جائے گا یہ serial number divided by کروڑ جو بھی ہے اور پلس میں یہ sort kpi کی value جی وہاں سے آج ٹھیک ہے جی یہ clear ہے سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ unique ہے unique کی کر دیا ہم یہاں پہ then کیا 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 ہے سمجھ کیا اب سمجھ دو طریقے سے ہو سکتا ہے ascending اور descending ٹھیک ہے جی ascending اور descending sort ہو سکتا ہے ascending descending کے لیے کیا work کر رہا ہے اپنا یہاں پہ spin button اگر میں اس کو کر دیتا ہوں یا down ہو جاتا یہ سکتا ہے یہاں کیا ہے اچھلی 2 دے 1 دے گا یہ یہاں سے پتا پڑ جائے گا یہاں پہ انہوں نے لگا ہے choose کا function e 8 سے لے رہا ہے اس کا مطلب ہے 1 دے گا تو descending ہے 2 دے گا ascending ہے کیونکہ large small کا use کر رکھا ہے large میں انہوں نے کیا لے رکھا f 23 سے f 122 f کونسی والی ہے یہ unique والی value ہے ٹھیک ہے جی اب unique والی value میں انہوں نے کیا کر رکھا ہے اگر یہاں پہ 1 آتا ہے تو choose کیا کرے گا پہلا والا function چلائے اور اگر یہ 2 آتا ہے تو یہ کیا کرے گا دوسرا والا function چلائے گا جو کی small کے لیے ٹھیک ہے function کر کیا رہے ہیں انہوں نے اپنے سامنے والی unique cell ہے اس کی total value لے لئی ہے اور serial number کے حساب سے rank wise value دیتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ دیکھیں گے sort کس طرح سے وا اگر آ رہی ہے اس کے بیس sort order کے بیس ٹھیک جی یہاں value ہو گئی sort unique value sort ہو گئی یہ اسی کے لئے تھا تاکہ مجھے پتہ پڑے کہ کون سے index پہ تھا جب میں پیسٹ کرتا ہوں نا تو مجھے پتہ پڑ جاتا ہے اچھا یہ 8 position پہ تھا ایک میں ہے میں نے match g23 مطلب جو یہ value ہے اس کو match کرا یونیک والی میں کی یہ ہے کہ پہ match کا function کیا کرتا ہے index position آپ کو دے دیتا ہے پرنٹ تو یہاں سے اس کی index position نکال کے دی دی اس میں 8 پہ ہے 52 پہ جہاں پہ بھی یہاں تک ہو گیا اپنا کی position کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا پڑ گئی اب position سے کیا فائدہ ہوگا آگے کہ ہمارا product generate ہو جائے گا data d11 h23 d11 کون سا ہو گیا data میں یہ ہم نے select کیا تھا وہ d12 تھا تو d11 ہو گیا یہ والا product اس کا مطلب zero cell zero column یہ ہو جائے گا نیچے والا one row ہو جائے گا one ٹھیک ہے جی تو یہ ultimately جس کا مطلب ہے یہاں 36 آ رہا ہے تو یہاں سے product name 36 آئے گا ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کیا data d1 کو reference لے لیا h23 یعنی یہ position پاس کر دی کس column میں تو product name آ گیا میرا ٹھیک ہے جی اس میں بھی وہی کیا position پاس کری ہے پر جو انہوں نے row number column اس میں e 11 لے لیا ہے مطلب kpi next کا reference یہ لے لیا ہے تو اس میں column change کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی اس میں 36 number کی value اٹھائے گا تو بیسی کیا ہوا ہے 36 number کی جتنے bhi kpi تھے وہ اٹھ کے آگئے 49 کے جتنے kpi تھے وہ اٹھ کے آگئے تو جب بھی یہاں پہ sorting ہوتی ہے ان کی position آجاتی ہے اور sorted value ہمارے پاس اس طرح سے بن کے آجاتی ہیں اس کے اندر پوری طرح سے اگر مال ہوتی تو سیکنڈ والا یہاں پہ سورٹ ہوتا ہو یونی ہوتا پھر ان کی سورٹ ہوتی ascending descending کے حساب پہ ان کی position آتی اور یہ پورا data اس کے حساب سے آجاتا ہمارے کون کون سے option چل گئے اس میں spin button چل گئے radio button چل گئے ٹھیک ہے یہاں تک چل گیا ٹھیک ہے next بار یہ چارٹ کی یہاں تو data تک سورٹ آؤٹ ہو گیا data تو نکل گیا اپنا اس سے یہ پورا data جو ہے اس table سے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی پورا data اس table سے بن کے آ رہا ہے آپ کا اس table سے ٹھیک ہے جی بٹ اس میں scrolling کا کیا secret ہے scroll کیسے کر رہا ہے scrolling کا secret جان نے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اس پر scroll bar پر format control دیکھتے calculation e5 اس سیکھ سیکھ پورا 100 پورا ڈے چھ ٹھیک ڈے ہم ڈے ڈے تھے ڈے پیج ڈے صلی بی ڈے 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 ٹھیک ہے جی 10 دے رکھا ہے اب کیا کریں گے کیلکولیشن میں جائیں گے اس میں کیا فارمولا لگا ہوا ہے یہاں پہ ہر ایک جگہ ایک فارمولا لگا ہے ہر ایک سیل میں یہ جو سیریل نمبر آرہے ہیں وہ بھی ایک فارمولا ہے فارمولا کیا ہے کیلکولیشن سی ٹوانٹی ٹو اور رو جو گیٹ کر رہا ہے ای پائیب سے گیٹ کر رہا ہے سی ٹوانٹی ٹو جو یہ لے رکھا ہے انہوں نے ریفرنس calculation میں جب ہم c22 دیکھیں era c then 22 دیکھیں یہاں پہ master position ہے اس کے لئے 00 والی ٹھیک ہے جی اس کو reference لے لیا اس نے reference مانکہ calculation e5 calculation میں e5 میں جاتے ہیں actual position یہ آ جا رہی ہے ٹھیک ہے جی e5 row میں column کونسا لینا ہے 0 height 1 width 1 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 1 1 مطلب single value کے لئے اگر یہ نہ بھی دیں تو بھی چلے گا ٹھیک ہے basically row اٹھا رہا ہے e5 سے اٹھا رہا ہے row کس لئے اٹھا رہا ہے یہاں سے اٹھا رہا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ کر دوں تو یہاں پہ اپنے calculation e5 میں دیکھتے ہیں تو k کونسی والی ہے یہ والی ہے k22 یہ والی master position then اس میں سے جس number کی value ہوگی وہ چلی جائے گی تو یہ offset کے through یہاں پہ چل گیا جس سے یہ scroll چل گیا ہمارا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک بھی سمجھ آ گیا اب اس میں جیسے نیچے بڑھیں گے کیونکہ یہ formula اس میں 10 cellوں میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی 11 سے 20 تک دکھا رہا ہے 10 cellوں میں لگا ہوا ہے نیچے دیکھیں گے اوپر 22 سا یہاں نیچے 23 ہو گیا اس کا مطلب کہ یہ ایک down ہو جاتا ہے تو جیسے اگر میرا یہ 11 نکال رہا ہے 11 number کا product نکال رہا ہے تو یہاں پہ ایک نیچے reference ہے تو یعنی کہ یہاں باروہ دکھائے گا اسی طرح ایک نیچے reference یہاں ہے جی 24 تیرہاں دکھائے گا چودوہں پندروہں سلوہں تو ایسے ہی جب یہ last 91 پہ جائے گا ٹھیک ہے جی تو 91 یہاں آ جائے گا اور وہ جو ہماری reference کھسکتی جا رہی ہے وہ کیا کرے گی باقی value 92, 93, 94 95 کر کے 100 تک یہاں تک دکھا دے گی ٹھیک ہے جی offset کا یہی اس میں دیکھ لی جائے گا تو اس میں کیا آ گیا ہمیں scroll بھی clear ہو گیا کہ scroll کیسے چلا ٹھیک ہے جی ایک اور secret ہے کی جب میں click کر رہا ہوں تو یہ color کیسے ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں میں کیا کر دیتا ہوں grid line کو on کر لیتا ہوں فیلحال تاکہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو تو ہر ایک cell کے پاس آپ دیکھیں گے جو ہماری یہ والی cell ہے یہاں پہ ایک value پڑی ہوئی ہے یہاں پہ ایک value پڑی ہوئی ہے یہاں ایک value پڑی ہوئی ہے 1,2,3 یہاں پہ پڑا ہوا ہے 1 سے لے کر 5 تک انہوں نے یہاں رکھا ہے اس cell میں پر یہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا color change ہونے پہ بھی white ہوتا تو white grey میں دیکھ جانا چاہیے تھا ہاں جی کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو ایک custom formatting لگی ہوئے تین بار semicolon دیا ہے اگر آپ generally کوئی value لکھ کے اس سے custom formatting apply کر دیتے ہیں جو ہے تین بار semicolon value وہ disappear ہو جاتی ہے even آپ اس کا اگر color بھی change کریں گے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گی کسی بھی color میں کر دیں تو value نہیں دکھائی پڑے گی ویسے ٹھیک ہے جی but اگر میں formatting ہٹا دوں تو ابھی آپ کو value دکھ جائے گی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز یہاں پہ ہوئی پڑی ہے یہاں پہ انہوں نے value manually رکھ رکھ کی ہے کوئی formula نہیں اب manually رکھ رکھی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے کیا لگا رکھا یہاں پہ conditional formatting ٹھیک ہے جی manage rule میں ڈالتے ہیں rule دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا آ رہا ہے e6 equal to my sort criteria اگر e6 equal to ہے my sort criteria کے تو کیا format کر دے یہ format کر دے gray بھر دے جو filling جو ہے وہ gray choose کر رکھی ہے ٹھیک ہے جی e6 اسی طرح سے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی manage rule میں دیکھیں گے تو یہاں h6 ہے this h6 یہاں پہ k6 یہاں پہ n6 manage rule میں دیکھیں گے تو یہ انہوں نے کیا لگا رکھی ہے formula لگا رکھا ہے ٹھیک ہے جی my sort criteria کون سا ہے my sort criteria میں نے بتایا تھا آپ کو جی والا تو یعنی کہ جو بھی آپ select کریں گے my sort criteria میں وہ value چلی جائے گی اگر یہ value اس کے برابر ہوئی تو formula کیا کرے گا ہمارا conditional formatting کا اس کا color change کر دے گا سمجھ گئے سر then یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ arrow کا sign آ رہا ہے اور صرف اس میں آ رہا ہے جو value ہماری selected ہوتی ہے باقی کہیں نہیں دیکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ایک basically formula لگا ہوا ہے یہ formula دیکھیں if my sort criteria equal to n6 مطلب یہ اگر اس کے برابر ہوتا ہے ایک formula ہے simple سا جو انہوں نے وہاں لگا رکھا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی لگا رکھا ہے my sort criteria اگر اس سے match کرتا ہے تو کیا کرے گا choose calculation e8 e8 دیکھتے ہیں کس کے لیے اپنا sort order کے لیے یہ order choose کرے گا کہ کون سا order ہے اگر وہاں پہ one ہوا choose کا formula کیا کرتا ہے one پہ یہ دے دیتا ہے two پہ یہ دے گا تو one پہ یہ جو code ہے آپ کا وہ کس کے لیے اس sign کے لیے کون سا font ہے دیکھ لیتے ہیں ونڈنگ 3 font ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ type کرتے ہیں کہیں بھی اور اس کا font میں ونڈنگ 3 choose کر لیتا ہوں 3 تو یہ ان signوں میں convert ہو جاتا ہے کریکٹ ہے جی اسی طرح c کا ہے اگر یہاں paste کرتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے جی تو اگر جیسے یہ value اس کے match کرتی ہے وہ یہاں سے choose کر کے مطلب یہ short order کو دیکھ کے وہ والا arrow ہمیں provide کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ arrow کا secret تھا then بات کریں جب میں سب سے اوپر چلا جا رہا ہوں تو یہاں جو چھوٹی سی black arrow دیکھ رہے تھے وہ غیب ہو گئی اور یہاں end میں جب چلا جا رہا ہوں تو یہ نیچے والی جو black arrow وہ غیب ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی same formula لگا ہوا ہے calculation e5 is less than calculation e6 تو یہ arrow دکھا نہیں ہے otherwise blank دکھانا ہے یہ آپ symbols میں سے choose کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا نا کہاں سے لانا ہے aerial کے اندر سے ہی لائے گئے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے insert میں جا کے یہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس symbol تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں aerial کے اندر بھی دیکھنا چاہیں گے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گے یہاں سے آپ font choose کر سکتے ہیں کبھی کسی font کے اندر دیکھنا ہو اور اس کی مدد سے آپ ان میں سے کوئی character choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جہاں کرذر ہوگا وہاں یہ insert کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی insert کا button نباؤں گا تو insert ہو جائے گا تو یہ کیا ہوا ہے انہوں نے سمجھ آیا فرمولا آپ کو کہ e5 greater than 1 اگر greater than 1 ہے تو یہ یہاں پہ دکھائے ایک سے زیادہ ہے کیونکہ starting position ایک ہے اور یہاں کیا فرمولا لگا ہوا ہے calculation e6 سے زیادہ ہے e6 کیا ہے آپ کی maximum value ہے maximum position ہے ٹھیک ہے جی جب وہ اس کے برابر match ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں ہے پلس مائنس کے بٹن دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک فرمولا لگا ہوا ہے یہ والا اس میں سورٹ کرائٹیریہ ایک والٹو یہ جو اس کی پلس مائنس کے جو بٹن آ رہے ہیں پرسنٹائل کے حساب سے آ رہے ہیں گرین والا کب آئے گا کے پی آئی اس گریٹر دن 90 پرسنٹائل اور کے پی آئی اس لال والا جب آئے گا اس لیس دن 10 پرسنٹائل ٹھیک ہے جی تو پرسنٹائل کا ایک فرمولا لگا رکھا ہے پرسنٹائل کب یوز ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا بچھے تو مائنس وٹ کرائٹیریہ اگر اس سے میچ کرتا ہے تو بلینک کر دے گا مطب یہاں پہ آپ کو نہیں دکھائے گا وہ values وہ کیا دکھائے گا ادھر میں دکھائے گا جہاں پہ نہیں سیلیکٹیڈ ہوگا وہاں پہ کیا دکھائے گا H9 H9 مطلب یہ اوپر والی پوزیشن is greater than پرسنٹائل اس سے data E5 سے اور calculation L232 L122 L23 کون سا والا ہے calculation L23 L23 to 120 یہ full product value اس کا انہوں نے پرسنٹائل نکالا پورے کا کس سے نکالا data E5 سے data E5 میں کیا ہے پرسنٹائل ہمیں یہاں دے رکھیں E5 E6 highlight green کے لئے کیا ہے 90% چاہی ہے highlight red کے لئے 10% directly 90% یا 10% ہم لگ بھی سکتے تھے ٹھیک ہے یہی criteria یہاں بھی نیچے دیا ہوا ہے اس میں بھی اگر اس میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پرسنٹائل کا فارمولا اگر H9 اس سے بڑا ہوتا ہے تو یہ plus کا sign دکھا دے گا ٹھیک ہے اگر چھوٹا ہوتا ہے تو یہ minus کا sign دکھا دے گا E6 سے ٹھیک ہے چارڈ وہ ایشو نہیں ہے اب ایک چیز رہ گئی صرف آپ کا چارٹ یہ چارٹ بنا ہوا ہے یہ چارٹ ہے کیا اس میں دیکھنے والی چیز ہے آپ کے پاس ایک red line ہے ایک آپ کے پاس black line ہے ٹھیک ہے جی اور ایک line ہے مطلب ایک بار آپ کی red ہے ایک بار آپ کی black ہے اور ایک بار آپ کی مطلب grey ہے اور ایک بار آپ کی black ہے ایک line ویسے کہی تو اس کے لیے جو data generation ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے ہمارا جو sorted data تھا وہ ایسے آ گیا کہ kpi 1 کے چارٹ کے لیے کیا کر رکھا ہے انہوں نے یہ دیکھیں ان میں انہوں نے پانچ category لیے black red کی black کب دکھانا چاہیے red کب دکھانا چاہیے average کب دکھانا چاہیے minimum کب دکھانا چاہیے max تو انہوں نے یہ ساری نکال رکھی ہیں black میں کی dashboard e8 is greater than equal to e9 data e9 تو data e9 کون سا ہے اپنا یہ ہمارے targets ٹھیک ہے جی جب target سے بڑے ہوں تو وہ black میں آنے چاہیے e8 کون سا ہے پہلے dashboard e8 دیکھیں کیا ہے e8 مطلب یہ first والی value ٹھیک ہے جی ہر ایک chart کے لئے الگ الگ لگ ہوا ہے e8 لے لیا اس نے first والی value یہاں سے اٹھائی ہے کیونکہ جب ہم scroll کریں گے تو یہ value change ہوتی رہتی رہا ہے تو یہ value اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو وہاں سے جب یہ value اٹھاتا ہے e8 کی value اٹھا لے گا اگر وہ greater than ہوگی otherwise error دے اینے کا formula لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی مطلب کہنے کا مطلب target سے اوپر ہے تو value ایسے دکھا دے dashboard کی value ہے dashboard کے excel کی value ہے اگر یہ target سے بڑی ہے target سے بڑی ہے تو black میں آئے گی یہ black bar cc generated ہے then آپ کی red bars جو ہیں جب یہ target سے چھوٹی ہوگی تو یہ generated ہے otherwise hash ٹھیک ہے جی आदی value یہاں آرہی ہے black red کا fund یہ ہے आप کی value ہے target سے چھوٹی ہوگی وہ red والے میں چلی جائیں جو target سے بڑی ہوگی وہ black والے میں چلی جائیں then آپ کے پاس کیا ہوتا ہے average اب اس نے کیا 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 نکال لی ایوریج کس کی نکال لی ہے k k k i one کے لیے پورے k p i کی average نکال لی product minimum اس نے پورے میں سے minimum نکال لیا یہاں پہ maximum نکال لیا اب پھر انہوں نے کیا اس کو پورے کو select کیا اور ایک chart بنا دیا اور chart بنا کے یہاں paste کر دیا ٹھیک ہے جی اب وہ 5 value کس لیے use ہوئی ہیں جو red والی value ہے ہماری وہ ہے آپ کے red والے میں سے آرہی ہے یہ grey والی black میں سے آرہی ہے یہ line دیکھ رہے ہے جو کہ average میں سے آرہی ہے یہ آپ کی آرہی ہے اور انہوں نے کون سا چارٹ لے رکھا ہے جیسے ہم right click کر کے کسی bar کا chart type نہیں بدل دیتے تو انہوں نے x y scatter chart میں سے یہ وی چارٹ لے رکھا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی جگہ line chart لیتے تو line ہمیشہ ایسے چلتی row میں چلتی column کی طرح نہیں آتی اس کا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بھی use کر سکتے ہیں چاہیے x y scatter chart کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے تو ہم نے تین بار ادھر cover کیے black red average اور minimum maximum کس لیے لگا رکھا ہے minimum maximum بھی ہے اس میں پر اس کا جو انہوں نے کیا کر دیا مطلب fill اس کا no fill کر دیا border بھی no fill کر دیا تا کی chart اپنے آپ کو maintain کر سکے یہ ہماری minimum line کونسی ہوگی اور maximum کونسی ہوگی chart میں تھوڑا سا gap آرہا ہے وہ maximum value کے لیے کبھی یہ maximum ہمارے تو chart کا size اوپر نیچے تو نہیں ہو رہا اس کے لیے اگر آپ کو same chart بنانا زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کیا کیجئے اس کو select کر کے آپ ایک chart بنا دیجئے bar chart ٹھیک ہے جی then کیا کیجئے اس میں اس chart select کیا میں لیسٹ special میں گیا اور format کو OK جیسے format مانیں گے وہ chart آپ کا ویسے بدل جائے گا اس chart کی طرح ٹھیک ہے جی chart ٹائپ کر دوں ادھر average کے لیے x y scatter میں یہ والا chart تھا چاہتے آہم تو گھر پر ہو گیا سارے ہی بدل گیا میں خالی average کرنا چاہ رہا تھا average select ہو یہاں average selected ہے دکھا نہیں رہی میرے کو اس کو میں اگر manually بھی کر نا چاہوں نا ویسے اس میں نال آکے تو manually بھی میں یہ کر سکتا ہوں یہ سب code آکے مطلب یہاں سے ایک ایک کو select کر کے average کا میرا green دکھا رہا ہے تو green کو میں select کر وں basically selection کا خیل ہے سارا select خیل بارڈر کلر نو لائن close then میں نے کون سا چوز کرنا ہے یہ چھوٹا والا کا گیا ہاں ہاں یہ trend line select ہو گئی red والے کو proper red کر دیتا ہوں اس پہلے separated کرنا پڑے گا ان کو format data series تھوڑا سا separated ٹا کی میں select کر سکو ہو پہلے میرے موز میں تھوڑی سی پڑی سی کا ہو نا رہا گیا خیل میرے موس نا آہاں ریڈ پہلے ان کو کرتا ہوں فارمیٹ ڈیٹا سیریز فیل سالیڈ فیل ریڈ اوکے جی مینیمم والے میں نے کرنے ہیں انویج بل مینیمم والے نو فیل بورڈر کلر نو لائن اوکے جی اور یہ جب بلیک والے ہیں ان کو ایکچولی بلیک کرنا ہے فارمیٹ ڈیٹا سیریز فیل سالیڈ بلیک نو گری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم میں اس کو کر سکتا ہوں سپریٹیڈ یا آور لیپٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی ہمیں دلیٹل گیپ اور یہ مجھے نہیں چاہیے یہ مجھے گریڈ لائنس بھی نہیں چاہیے پلوٹ کلر بھی نو فیل چاہیے بورڈر بھی نو لائن چاہیے چار ٹیلیا بھی نو فیل چاہیے چار کا بورڈر بھی نو لائن چاہیے دوسرا مجھے ایکسس بھی نہیں چاہیے یہ بھی ڈیلیٹ کر دی میں نے تو میرا کچھ ایسا چارٹ بن کے آ گیا چاہوں تو ایڈ ٹرینڈ لائن کرتے ہیں لائن کلر لائن سٹائل وغیرہ میں چوز کر سکتا ہوں کہ کتنی موٹی رہے گی اس کو میں دو پوائنٹ کر دیتا ہوں تھوڑی سی موٹی پوائنٹ اس کو میں یہاں سے لے جا کے ڈیش بورڈ پہ ایک جگہ سٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی ان کے جیسی سیل ہے اس کے حساب سے سٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 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 اچھا یہاں نیچے کچھ اور ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی اپنے حساب سے اس کو بڑا چھوٹا کر کے جہاں سیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کر دیتا باٹے اس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے میرے کو یہ چارٹ سیدھا ہے مجھے اُلٹا دکھا رہا ہے جو لائن یہ دو گرے والے ہوں یہاں آ رہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا چارٹ ان ریورس اوڈر ان میں تھا ایکسس اوکے ایکسس میں نے ڈیلیٹ کر ڈالے یہ ایکسس اوپشن میں تھا یہاں پہ ہے کیا ایکسس 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 جسس لی آؤ اوٹ ایکسس is یہ ایکسس 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 پہلے مجھے ایکسس دکھانا پڑے گا چھوڈ پار ڈیلیٹ ایکسس موانم مجھے ایکسس دکھانا پڑے گا چھوڈ د کھوڈ پارٹ ایکسس آجا بارمیٹ ایکسس دوسرا والا ایکسس سا یہ ہے یہ جو ہے بارمیٹ ایکسس اور یہاں پہ ہوگا کیٹگریز ان ریورس آڈر آگیا ابھی اس کے بعد ان کو ڈیلیٹ مار دیا اور اس کو بھی ڈیلیٹ مار دیا آپ کا سیم ویسا بن گیا جیسا ہم چاہ رہے تھے میچنگ ٹھیک ہے جی یہ آپ کی چارٹنگ سکلز کے اوپر ہے آپ کی چارٹنگ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی آپ انہیں آپ سے اس کو بنا لے گی کوشش ہوگی ٹھیک ہے سر سیم چیز ہے آپ کے فل ڈیٹا کے ساتھ یہ چلے گا ٹھیک ہے یہ کیسا ہے ڈیفکلٹی لیول کیسا ہے اس کا آسان ہے ہو جائے گا ہمارے ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے گا ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھئے گا چارٹ کا چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے